مردیز اکیڈمی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ ایک انفرمیشن جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ڈائریکٹوریٹ آف نرسنگ سندھ کراچی کی جانب سے جو ایڈمیشنز آتی ہیں سٹائپینڈ والی مختلف سندھ کے کولیجز میں تو وہ آ چکی ہیں جس کی لاسٹ جو ہے فارم سبمیشن کی وہ چھے ایک دوہزار تیس ہے اور وہ لازمان آپ فارم کولیج سے آصل کریں گے اور ڈوکیمنٹ جو انہیں ریکوائر ہے وہ انہیں پروائیڈ کریں گے ان کے سیٹ وغیرہ بنا کے اور اٹیسٹ وغیرہ کروانے ہیں سیونٹینٹھ گریڈ کے آفیسر سے اور اس کے بعد جو انفرمیشن ہے کہ آپ کو انٹی ایس کا جو آن لائن فارم ہوگا وہ بھی فیل کرنا ہوگا اور اس سب کی تیاری کے لیے بی ایس ای نرسنگ جو کہ کنڈیکٹ ہوگی انشاءاللہ فیبرواری کے لاسٹ ویک میں تو انٹی ایس کے ذریعے اس کی اگر آپ کو پریپریشن کرنی ہے تو ہمارے گروپ میں آپ جوائن کر سکتے ہیں جس کا فارم جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے ایم سیکیوز نمبر ون سے تو ایم سیکیوز نمبر ون ہے الیکٹرون واس رسکورڑ بائی یعنی کہ الیکٹرون جو تھا وہ کس نے رسکورڑ کیا تھا الیکٹرون پروٹرون اور نیوٹرون جو ہیں وہ ایٹمک پارٹیکلز ہیں انہیں سب ایٹمک پارٹیکلز بھی کہا جاتا ہے تو الیکٹرون جو تھا وہ جے جے تھومسن نے رسکور کیا تھا اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ ڈی ہوگا اس کے بعد ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپ آئیس ہائیڈروجن تو ہائیڈروجن جو ہے اس کے آئیسوٹوپ جو ہیں وہ تین ہیں پروٹیم ڈیٹوریم اینڈ ٹرائٹیم تو اس میں ریڈیو ایکٹیو یعنی کہ ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپ اس میں کون سا ہوگا ہائیڈرڈین کا ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپ کونسا ہے تو ٹرائٹیم جو ہے وہ ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپ ہے اس کے بعد سوڈیم کاربونیٹ is produced by یعنی کہ کونسا پروسیس ہے جس کے ذریعے سوڈیم کاربونیٹ پروڈیوز کیا جاتا ہے تو اس کا کریکٹ اوپشن اوپشن نمبر بی ہے امونیا سولوے پروسیس اس کے بعد نیکس جو ایم سی کیوز ہے اسے دیکھیں گے which of the following is a substance نیچے there is a substance نیچے جو ہے ان میں سے سبسٹینس کونسا ہے تو سی وارٹر براس اینڈ ٹیپ وارٹر تو سبسٹینس یعنی کہ پیور فارم تو ڈی جو ہے گریفائٹ اس میں کریکٹ اوپشن ہوگا تو اس کے بعد نیکس ایم سی کیوز کی جانب بڑھیں گے جو کہ some substance are good conductor of electricity یعنی کہ electricity کے کچھ سبسٹینس ہیں جو کہ good conductor ہوتے ہیں in both the solids and liquid states یعنی کہ دونوں states میں کیا ہوتا ہے یہ اچھے conductor ہوتے ہیں electricity کے these substances are generally یہ substance basically generally ہوتے کیا ہیں جو کہ some substance ہوتے ہیں solid اور liquid میں جو کہ good conductor ہوتے ہیں تو یہ metallic substance ہوتے ہیں جو کہ good conductor ہوتے ہیں electricity کے اوپشن نمبر بھی جو ہے اس میں کریکٹ ہوگا اس کے بعد بڑھتے ہیں next جو question ہے all of the following substance are crystalline accept یعنی کہ نیچے دیئے ہوئے جو بھی substance ہے جو بھی option ہیں وہ سارے plastic ہیں sorry crystalline accept یعنی کہ کونسا جو ہے structure کونسا یہاں پہ جو substance یہ آوا ہے ان میں سے کونسا option جو ہے وہ نہیں ہے crystalline substance تو اس میں d option جو ہے وہ correct ہوگا empirical formula of chloroform تو chloroform کا empirical formula کیا ہوگا empirical formula وہ ہوتا ہے جو simplest ratio بتاتا ہے okay تو empirical formula of chloroform is option number d میں نے highlight کیا ہوا ہے yellow color سے chcl3 one of one mall of carbon dioxide contents یعنی کہ one mall of carbon dioxide content in دیئے ہوئے ان دیئے ہوئے option میں سے کونسا اس کا correct ہوگا تو ان میں سے option number a جو ہے یہ ایوگاڈرو نمبر ہے اور یہ جو ہے last میں oxygen دیا گیا ہے تو یہ correct نہیں ہوگا 22 grams of electrons یہ صحیح ہے اور اس کے بعد option number b and c جو ہے اس میں correct ہے option number b جو ہے اس میں اور option number c جو ہے اس میں correct ہوگا تو اس کے بعد بڑھیں گے next question کی جانب which up the following term is not used for ionic compound یعنی کہ ionic compound کے لیے نیچے دیئے ہوئے option میں سے کونسا term جو ہے وہ use نہیں ہوتا formula unit empirical formula and molecular formula mask جو ہے وہ use ہوتے ہیں تو اسی لیے molecular formula ionic compounds کا نہیں ہوتا یہ term use نہیں ہوتا اسی لیے correct option option number c ہوگا اس کے بعد which of the following has the maximum number of isotopes یعنی کہ نیچے دیا ہوئے option میں سے maximum number of isotopes کس کے ہوتے ہیں تو 10 جو ہے اس کے maximum number of isotopes ہوتے ہیں percentage of calcium in calcium carbonate calcium carbonate جو ہے compound اس میں percentage کیا ہے calcium کی percentage کیا ہے تو calcium کی percentage 40% ہے which of the following is not a macromolecule sand hemoglobin and diamond and maltose جو ہے وہ ان میں سے macromolecule نہیں ہے isotopes of the same element has یعنی کہ same element کے isotopes میں کیا ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے تو different atomic sorry different number of neutrons تو اس میں کیا ہوتا ہے neutrons جو ہوتے ہیں وہ different ہوتے ہیں اس کے بعد next question ہے وہ ہے for which of the following compounds the term empirical formula cannot be applied یعنی کہ نیچے دیا ہوئے کون سے compounds کے لئے empirical formula use نہیں ہو سکتا تو it can be applied to all the mentioned above which of the which one is true about the isotopes تو isotopes کے لئے کون سی statement correct ہے تو option number a ہے same number of neutrons and same mass number same physical properties and same chemical properties تو اس میں option number d جو ہے وہ correct ہوگا evogado's number میں represent یعنی کہ evogado's number جو ہے وہ کس چیز کو represent کرتا ہے تو volume of particle number of particles in mass of particles ان سب کو evogado number represent کرتا ہے تو option number d اس میں correct ہے اس کے بعد last question ہے وہ ہے size of molecule depends upon یعنی کہ size جو ہے molecule کی وہ depend کرتی ہے بی option number جو ہے shape of molecule and ethnicity تو option number a اور b جو ہیں وہ اس میں correct option ہوں گے یعنی کہ correct option ہے تو انشاءاللہ ملیں گے next lecture میں اور important announcement جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ کو ہمارے pet group میں join ہونا ہے تو description میں link آپ کو مل جائے گی یا contact number ہمارا مل جائے گا آپ ہم سے contact کر کے recorded lectures and اس کے علاوہ جو ہے notes past papers and everything جو ہے material mcqs جو آپ practice کریں گے daily ان کے آپ sold pdf بھی مل جائیں گے تو یہ سارا package جو ہے ہم آپ کو provide کر رہے ہیں bsn nursing کی preparation کے لیے اگر آپ join کرنا چاہتے ہیں تو contact کریں contact number جو ہے وہ نیچے description میں دیا گیا تو ملتے ہیں next lecture میں bsn nursing کی preparation کے لیے انشاءاللہ بہت جلد new videos بھی upload کریں گے تو ملتے ہیں next lecture میں اللہ حافظ